کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں امکیوم پاکستان کا آج جلسہ تیاریاں جاری پارٹی قائدین خطاب کریں گے خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا لگتا تھا موجودہ نگران وزیراعلا انصاف سے کام لیں گے ایسا لگتا ہے کہ نگران حکومت کے بھی کچھ نگران ہیں ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو دیوار کو بچانا مشکل ہو جائے گا کراچی کے علاقے سعود آباد میں پولیس اور ڈاکو آمنے سامنے گولیاں چل گئیں فائرنگ کے تبادلے میں چار ڈاکو مارے گئے گولیاں لگنے سے ایک پولیس اہلکار اور دو شہری بھی زکمی لاشیں اور زکمی اسپتال منتقل مارے گئے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فانز برامت پولیس حکام کے مطابق ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ میں مارے گئے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن میں صرف اٹھالیس گھنٹے باقی حکومتی ڈیڈ لائن میں کوئی توسی نہیں ہوگی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے مشکوک افراد کی نشان دہی کر لی گئی 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدادوں کو ضب کر لیا جائے گا یکم سے 28 اکتوبر تک 50 ہزار کے قریب افراد واپس افغانستان جا چکے